لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں ایک کیس ہجری کے واقعات ذکر کر رہے ہیں اور پچھلی دو دروس سے ہم نے جنگ نہاوند کے بارے میں ذکر کیا آج اس معاملے کو آگے لے کر چلتے ہیں ایران کی یا فارس کی سرحدوں ہی کی بات چل رہی ہے تو اسی سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کی فوجوں کو حکم دیا کہ وہ فارس کی فوجوں کا جہاں کہیں وہ ہوں تاقب کریں آپ نے حکم دیا کہ مسلمانوں کی بعض وہ فوجیں جو بسرا اور اس کے اطراف میں ہوں فارس کرمان اور اسفہان کی طرف روانہ ہوں اسی طرح کوفے اور اس کی گرد و نوا کے بعض افواج کو اسفہان، آزربائیجان اور رہ کے علاقوں کی طرف کوچھ کرنے کا حکم دیا سید کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ شاہ یزگرد ہر سال اپنی قوم کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کرتا ہے اور انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ جب تاکہ اس کی سلطنت سے نکالا نہیں جائے گا وہ یہی ترجمت اختیار کرتا رہے گا تو انہوں نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ سرزمین عجم میں گھز جائیں تاکہ وہ شاہ یزگرد پر غالب آ جائیں اور اس کے مقبوزات کو فتح کر لیں اس مقصد کے لیے آپ نے کوفہ اور بسرہ کے سرداروں کو جنگ نہاوند کی فتح کے بعد روانہ کیا حضرت سعید بن ابی وقاز اور حضرت عمر بن یاسر کی حکومت کے درمیانی عرصے میں دو حاکم جو کوفے میں مقرر ہوئے تھے پہلے حاکم تو عبداللہ بن عبداللہ بن عدبان تھے ان کے زمانے میں جنگ نہاوند ہوئی اور دوسرے حاکم زیاد بن ہنزلہ تھے جو قبیلہ بن عبد بن قسائی کے حلیف تھے اور ان کے زمانے میں پیش قدمی کا حکم دیا گیا تھا پہلے حاکم عبداللہ بن عبداللہ کو معذول کر کے انہیں دوسری جگہ بھیجا گیا اور ان کی جگہ پر زیاد بن ہنزلہ کو مقرر کیا گیا جو مہاجرین میں سے تھے رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بہت کم کام کیا بلکہ وہ سبکدوش ہونے پر اسرار کرتے رہے اس لئے انہیں سبکدوش کر کے حضرت عمار بن یاسر کو زیاد کے بعد حاکم کوفہ مقرر کیا گیا آپ نے اہل بسرہ کی امداد کے لیے عبداللہ بن عبداللہ کو مقرر کیا اور اہل کوفہ کی امداد کے لیے حضرت ابو موسیٰ کو مقرر کیا اور ان کی جگہ عمر بن سراخہ رضی اللہ تعالی عنہ کو متعید کیا زیاد بن ہنزلہ کے اہد حکومت ہی میں حضرت عمر کی طرف سے جھنڈے اہل کوفہ کے سرداروں کیلئے آ گئے تھے چنانچہ ایک علم تو نعیم بن مقرر کو پیش کیا گیا چونکہ اہل حمدان نے صلح کرنے کے بعد اہد چکنی کی تھی اس لئے انہیں اہل حمدان کی سرکوبی کیلئے بھیجا گیا آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر حمدان تمہارے ہاتھوں فتح ہو جائے تو تم اس سے آگے اپنے راستے پر خوراسان کی طرف چلے جاؤ آپ نے عدبہ بن فرقد اور بکیر بن عبداللہ کو آزربائی جان کی مہم پر روانہ فرمایا مگر ان کے راستوں میں تبدیلی کر دی تھی آپ نے ان دونوں میں سے ایک کو یہ حکم دیا کہ وہ حلوان سے دائیں سمت اختیار کرے اور دوسرے کو ہی حکم دیا کہ وہ موصل سے بائیں سمت کا راستہ اختیار کرے چنانچہ پہلا اپنے ساتھی کے دائیں سمت چلا اور دوسرا اپنے ساتھی کی بائیں سمت سے روانا ہوا آپ نے عبداللہ بن عبداللہ کو بھی ایک علم دیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اسفہان جائیں وہ اشراف صحابہ میں سے بہت دردر انسان تھے وہ انسار کے معزز فرد تھے اور بنو اسد کے حلیف تھے ان کی مدد کری بسرہ سے حضرت ابو موسیٰ عشری کو بھیجا گیا اور عمر بن سراقہ کو بسرے کا حاکم مقلب فرمایا حضرت عبداللہ بن عبداللہ کے تقرر کا معاملہ یہ ہے کہ جب حضرت عمر کو فتح نہابند کی اقترام ملی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پیش قدمی کرنے کی اجازت دیں لہٰذا آپ نے انہیں لکھا کہ تم کوفے سے روانہ ہو کر مدائن میں قیام کرو اور لوگوں کو جہاد کے لیے بلاؤ اور ان کا انتخاب نہ کرو بلکہ اس بارے میں مجھے لکھو حضرت عمر نے اسفہان بھیجنا چاہتے تھے لہٰذا دوسرے لوگوں کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن ورقہ ریاہی اور عبداللہ بن الحارز بن ورقہ عصدی بھی جانے کے لیے تیار ہوئے جن معرقین کو صحیح علم نہیں ہے ان دوروں میں سے ایک عبداللہ بن بودیل بن ورقہ خزائی تھے کیونکہ اس روایت میں ورقہ کا ذکر ہے ان کا یہ خیال تھا کہ انہیں اپنے جدہ امجد کی طرف منصوب کیا گیا حالانکہ عبداللہ بن بودیل بن ورقہ جب جنگ سفین میں مقتور ہوئے تو اس وقت ان کی عمر چوبیس سال کی تھی وہ حضرت عمر کے زبانے میں بچے تھے جب حضرت عمر کو یہ خبر ملی کہ حضرت عبداللہ روانہ ہو گئے اور اسلامی فوجیں پیش قدمی کر رہی ہیں تو انہوں نے زید ابن ہنزلہ کو بھیجا اور ان کے ساتھ امار ابن یاسر کو حاکم بنایا حضرت سال کے عہد حکومت کے وسط میں جب سلمان اور عبدالرحمن فرزندان ربیہ نے قاضی کے عہدے سے استفاہ دے دیا تھا تو زیاد کو اس وقت تک کا قاضی بنایا گیا تھا جب تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہمس نہ آ جائے حضرت نعمان بن مقرن اور سوید ابن مقرن حضرت عمر کے عہد خلافت میں دریائے فرات و دجلہ کے سیراب کردہ علاقوں میں کام کیا تھا مگر ان دونوں نے استفاہ پیش کیا اور کہا ہم اس کام سے معافی دی جائے جو ایک بدکار عورت کی طرح اپنی زیب و زینت دکھا کر تباہ کر رہا ہے آپ نے ان دونوں کو سبک دوش کر دیا اور ان کے بجائے حزیفہ بن عسید غفاری اور جعفر بن عمر الحزنی کو یہ دونوں صحابی رسول ہیں ان کو مقرر کیا پھر ان دونوں نے بھی استفاہ دیا تو ان کا استفاق قبول کر کے ان دونوں کے بجائے حزیفہ بن الیمان اور عثمان بن حنیف کو مقرر کیا حزیفہ رضی اللہ تعالی انہو دریائے دجلہ کے سیراب کردہ علاقے پر مقرر کیے گئے اور حضرت عثمان بن حنیف دریائے فرات کے سیراب کردہ علاقے پر مقرر کیے گئے پارالحضرت عمر نے اہل کوفہ کو خط بھی لکھا پھر بہرحال فتح اسفحان پر آتے ہیں کہ جب حضرت عمار امیر کوفہ مقرر ہو کر آئے اور حضرت عمر کا یہ نامہ مبارک حضرت عبداللہ کو موصول ہوا کہ تم اسفحان کی طرف روانہ ہو جاؤ زیاد کوفے میں ہوں گے اور تمہارے ہر اول دستے پر عبداللہ بن ورقہ صدی اور عصمہ بن عبداللہ ہوں گے تو حضرت عبداللہ فوج کو لے کر روانہ ہوئے اور حضرت حزیفہ کے بعد پہنچے حضرت حزیفہ اپنے کام کی طرف لوٹ گئے اور عبداللہ نہاون سے اپنے ساتھیوں اور حضرت نومان کی فوج کو لے کر نکلے اور اس لشکر کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے جو اہل اسفحان پر مستمل استندار کی زیارت کے زیر قیادت تھی اس کے ہر اول لشکر پر ایک بڑا شخص قیادت کر رہا تھا جس کا نام شہر براز جازویہ تھا اس کے ساتھ بہت بڑی جمعیت تھی مسلمان اس آگے کے لشکر سے اسفحان کے ایک مقام پر نبرداز ما ہوئے اور گھمسان کی لڑائی ہوئی بڑے سردار نے مسلمانوں کو انفرادی جنگ کی دعوت دی کہ کون اکیلے مجھ سے لڑنے نکلے گا تو اس کے مقابلے کے لیے عبداللہ بن ورقہ نمودار ہوئے اور اسے مار جالا اس کے بعدہ اسفحان شکست کھا کر بھاگ گئے چنانچہ مسلمانوں نے اس علاقے کا نام استاق و شیخ رکھا جو آج تک یعنی کہ کئی عرصے تک اسی نام سے موصوم رہا حضرت عبداللہ بن عبداللہ نے ان کے حاکم کو دعوت دی تو استندار نے صلاح کی درخواست کی چنانچہ ان سے صلاح کر لی گئی یہ اسفحان کا پہلا زلہ تھا جو فتح ہوا پھر اب حضرت عبداللہ استقاق الشیخ سے جی کے مقام کی طرف روانہ ہوئے اس زمانے میں اسفحان کا بادشاہ فازو اسفحان تھا آخر کار وہ لوگوں کو لے کر جی کے مقام پر آ گئے اور دشمن کا محاصرہ کر دیا کچھ عرصے کے بعد وہ جنگ کرنے کے لئے نکلے جب مڈبھیڑ ہوئی تو فازو اسفحان نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ بھئی تم میرے ساتھیوں کو قتل نہ کرو اور نہ میں تمہارے ساتھیوں کو قتل کروں گا بلکہ تم خود میرے مقابلے کے لئے نکلو اگر میں نے تمہیں قتل کر دیا تو تمہارے ساتھی واپس چلے جائیں گے اور اگر تم نے مجھے مار ڈالا تو میرے ساتھی تم سے صلاح کر لیں گے خواہ وہ میرے ساتھیوں کو کوئی تیر نہ لگا ہو چنانچہ اس کے مقابلے کے لئے حضرت عبداللہ نکلے اور فرمایا یا تم مجھ پر حملہ کرو یا میں تم پر حملہ کرتا ہوں وہ بولا میں تم پر حملہ کرتا ہوں چنانچہ حضرت عبداللہ اس کے سامنے کھڑے ہوئے تو فازو اسفحان نے حملہ کے آغاز کرتے ہوئے ان پر ایک نیزہ مارا جو ان کی ذین کے اگلے حصے پر لگا اس سے ذین کا ساز و سامان وغیرہ ٹوٹ گیا مگر حضرت عبداللہ بزستور گھوڑے سے گر کر پھر کھڑے ہو گئے گھوڑے کی ننگی پیٹ پر بیٹھ گئے تو جو ذین جو ہوتی نا اب سمجھنے وہ جو سیڈل ہوتا ہے نا جس کے اوپر آپ بیٹھتے ہیں گھوڑے کے اوپر تو اس نے جو نیزہ مارا تو ذین کی جو دوری ہوتی ہے اس کو کاٹ دیا تو ذین گر گئی تو سوار بھی گر جائے گا ذین کے ساتھ تو پھر اس کے بعد بہرحال گھوڑے کی ننگی پیٹ پر وہ دوبارہ بیٹھ گئے اور فرمانے لگے اب تم ثابت قدم رہو اور مقابلہ کرو تو وہ کہنے لگے بھئی میں تم سے جنگ کرنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ میں نے تمہیں مرد کامل دیکھا ہے اس لیے میں تمہارے ساتھ تمہارے لشکر میں چلتا ہوں اور تم سے صلاح کر کے شہر کو تمہارے سفورت کر دوں گا اس شرط پر جو چاہے یہاں رہے اور جزیادہ کرے اور اس کا مال محفوظ رہے اور یہ بھی شرط ہے کہ تم نے جس کی زمین پر دبردستی قبضہ کر لیا وہ بھی اس معاہدے میں شامل ہو گئی اور ان کے مالکان واپس آ جائیں گے اور جو ہمارا معاہدے میں شامل نہ ہونا چاہے وہ جہاں چاہے چلا جائے اس وقت تک تم اس کی زمین پر قبضہ کر سکو گے حضرت عبداللہ نے فرمایا بھئی تمہاری یہ شرطیں پوری ہو گئی تو بہرحال اس طرح جو ہے وہ دونوں میں مسالحت ہو گئی حضرت ابو موسیٰ عشری احواز کے راستے سے ان کے بعد اس وقت پہنچے جبکہ فاض و اسفان حضرت عبداللہ سے سلاک کر چکا تھا اس لئے مسلمان وہاں سے روانہ ہو گئے اور یہ ایرانی مسلمانوں کے زیر حفاظت آ گئے مگر تیس افراد نے اپنی قوم کی مخالفت کی اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کرمان پہنچ گئے جہاں ایک جماعت پہلے سے تیار تھی حضرت عبداللہ اور حضرت ابو موسیٰ عشری جی کے شہر میں داخل ہو گئے اور جو اسفان کا ایک شہر تھا انہوں نے حضرت عمر کو اس کی اطلاع بھی بھیجی وہاں جو رہا وہ خوش رہا اور وہاں سے جو چلا گیا وہ آگے چل کر پشے مان گوا تھوڑے عرصے کے بعد حضرت عبداللہ کے پاس حضرت عمر کا یہ نامہ مبارک آیا کہ بھئی تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ اور سحیل بن عدی کے پاس پہنچو اور ان سے مل کر کرمان والوں سے جنگ کرو جی کے مقام کے باقی ماندہ لوگوں کو چھوڑ دو اور اسفان پر سائب بن عقرہ کو اپنا جانشین بناو اچھا اسید بن متشمس بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو موسیٰ عشاری کے ساتھ فتح اسفحان میں شریک تھا وہ وہاں انداد کے لیے پہنچے تھے اور سیف کی روایت ہے کہ معاہدہ صلح اسفحان کا مضمون جو ہے اس کو وہ تاریخ تبری میں پورا نقل کیا جاتا ہے پھر اس کی بڑی تفصیلات ہیں اس میں نہیں جاتا پھر کافی وقت نکل جائے گا تو بہرحال جس نے وہ تفصیل پڑھنی ہے کہ وہ بہرحال پورا مضمون کیاتا صلح کا وہ تاریخ تبری کی جلد نمبر سوم کے حصہ اول پیج ون ففٹی سیون کا متعلق کر سکتا ہے یہ حضرت عمر کی طرف سے حضرت عبداللہ کو یہ خط ملا جس میں نے حکم دیا گیا تھا کہ وہ کرمان میں سحیل من عدی کے لشکر میں شامل ہو جائے تو وہ سواروں کی دستے کے ساتھ نکلے اور انہوں نے سائب کو خلیفہ بنائے اور اس سے پہلے کہ سحیل کرمان پہنچے وہ سحیل کے لشکر میں شامل ہو گئے مقال بن یسار کی روایت یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اسفحان پر حملہ کیا تھا تو ان کے سیبے سالار نعمان بن مقرن تھے وہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے حرمزان سے مشورے کے دور پر ذریافت کیا تھا کہ تمہاری کیا رائے ہے میں جنگ کا آغاز فارس سے کروں یا آزربائیجان سے یا اسفحان سے اس کا آغاز کروں تو وہ بولا فارس اور آزربائیجان تو بازو ہیں اور اسفحان اس ملک کا سر ہے اگر آپ ایک بازو کاٹیں گے تو دوسرا بازو کھڑا ہو جائے گا لیکن اگر آپ سر کاٹیں گے تو دونوں بازو گر جائیں گے اس لیے آپ سر سے جنگ کا آغاز کریں اس سے مخالف ایک روایت پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں پچھلے دروس میں بارال اس پر حضرت عمر مسجد میں داخل ہوئے اور جہاں نعمان بن مقرن نماز پڑھ رہے تھے وہ ان کے پہلوں میں بیٹھ گئے جب انہوں نے اپنی نماز پڑھ لی تو حضرت عمر نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تمہیں حاق مقرر کروں وہ بولے میں محصول وصول کرنے والا نہیں بنوں گا مجاہد بنوں گا آپ نے فرمایا تم غازی بنو گے چنانچہ آپ نے ان کو اسفحان کی طرف بھیجا اور اہلِ کوفہ کو لکھا کہ وہیں دادی پہت فوج بھیجے تو یہ نعمان بن مقرن عبی زندہ تھے تب کی بات ہے یہ جس کو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے دوبارہ حضرت نعمان اسفحان پہنچے تو فریقہ ان کے درمیان دریہ حائل ہوا تو انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا اور وہ ان کے پاس گئے تو ان کے بادشاہ کو جسے ذلحاجبین کہا جاتا تھا متلح کیا گیا عرب کا قاسد دروازے پر ہے اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور پوچھا کیا میں اس کے سامنے بادشاہ کی شان و شوقت کے ساتھ بیٹھوں وہ بولے ہاں کیوں نہیں چنانچہ وہ اپنے سر پر تاج رکھ کر بیٹھ گیا اور یہ واقعہ جو ہے وہ کافی مشہور بھی ہے آپ نے شاید کتابوں میں بھی پڑھا ہو میں نے بھی شاید ذکر کیا بالحال وہ اپنے سر پر تاج رکھ کر بیٹھ گیا شہزادے اس کے چاروں طرف سونے کے کنگن زیورات اور رشمی لباس میں ملبوس تھے پھر حضرت مغیرہ کو داخل ہونے کی اجازت دی گئی یا وہ داخل ہوئے تو وہ اپنے ساتھ اپنا نیزہ اور ڈھالبی لے کر گئے تھے اور وہ اپنے نیزے سے ان کے فرش اور قالین کو چیرتے ہوئے یعنی انہوں نے نیزہ الٹا کر دے تو انی جو ہے نا اس کی اس سے وہ قالین کو چیرتے ہوئے تاکہ وہ اسے بدشگونی سمجھیں دو آدمی نے پکڑتے ہوئے پھر وہ جا کر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے ان کے بادشاہ نے ان سے اس طرح گفتگو کی کہ اے اقوام عرب تمہیں بہت سخت بھوک لاکھ ہیں اگر تم چاہو تو ہم تمہیں غلہ دے دیتے ہیں تاکہ تم اپنے ملک کو واپس چلے جاؤ حضرت مغیرہ نے اس پر یوں تقریر کی کہ پہلے اللہ کی حمد و سنا بیان کی پھر کہا کہ دیکھو ہم اقوام عرب گندے اور مردان جانوروں کا گوشت کھاتے تھے لیکن ہمیں رونتے اور تم ہمیں کسی قابل نہیں سمجھتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ و برتر حستی کو پیغمبر بنا کر ہمارے پاس بھیجا جو ہم میں سے عالی نصب کے تھے اور ہم سب سے زیادہ حق و صداقت کی باتیں کہتے تھے اس کے بعد انہوں نے حضور کا مناسب طور پر ذکر کیا پھر مزید فرمایا کہ انہوں نے ہم سے چند باتوں کا وعدہ کیا جو ہم نے آپ کے ارشاد کے مطابق پائیں آپ نے ہم سے یہ پیشنگوئی کی تھی کہ ہم تم پر غالب آئیں گے اور یہاں تک کے علاقوں پر قابض ہو جائیں گے میں تمہارا ایسا لباس وضحیت دیکھ رہا ہوں جو پیچھے کے لوگوں میں نہیں دیکھی تھی حضرت مغیرہ فرماتے تھے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اچھل کر اسی رانی بادشاہ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ جاؤں شاید اس بات کو بچگونی سمجھے چنانچہ میں چھلانگ مار کر اس کے تخت پر بیٹھ گیا اس پر وہ دھکے دینے اور ہٹانے لگا تو میں نے کہا کیا تم سفیروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو ہم تو ایسا نہیں کرتے اور نہ تمہارے سفیروں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے بادشاہ نے کہا اگر تم چاہو تو عبور کر کے ہماری طرف آ جاؤ اور اگر تمہاری مرضی ہو تو ہم دریہ کو عبور کر کے تمہاری طرف آئیں حضرت مغیرہ بولے اچھا ہم تمہاری طرف عبور کر کے پہنچیں گے چنانچہ ہم دریہ پار کر کے ان سے جنگ کرنے کے لیے پہنچیں دشمن نے اپنے آپ کو زنجیروں میں جھکڑا ہوا تھا ایک ایک زنجیر میں دس پانچ یا تین افراد جھکڑے ہوئے تھے ہم ان کے سامنے سفارہ ہو گئے تو وہ ہماری طرف تیر اندازی کرنے لگے اور ہم پر جل جل تیر کا نشانہ لگانے لگے اس پر حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ اللہ آپ پر رحم کرے دشمن جل جل تیر اندازی کر رہا ہے آپ بھی حملہ کریں حضرت نعمان نے فرمایا تم بہت خوبیوں والے ہو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا تھا جب آپ دن کے شروع میں جنگ نہیں کرتے تھے آپ جنگ کرنے میں تاخیر فرماتے تھے تاں کہ سورج ڈھل جائے اور ہوائیں چلنے لگیں اس وقت اللہ کی فضو نسرت نازل ہوتی تو بہران یہ حضرت نعمان کی اس جنگ ہی کا واقعہ ہے جو ابھی میں تفصیل سے ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے بیش کر رہا ہوں کسی اور روایت میں جو آتا ہے بہران حضرت نعمان نے ان کے ساتھ جنگ کی اور یہ اس امید میں کہ اللہ تعالی انہیں شہادت دے اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالی نے انہیں شہادت سے بھی نبادا بہران وہ کہتے ہیں کہ پانی کا ایک مشکیزہ تھا اس کے مقعل راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا حضرت نعمان کے پاس گیا تو مجھے ان کا عزم شہادت جو ہے وہ یاد آیا تو میں نے ان پر ایک جھنڈا گاڑ دیا کیونکہ وہ تو زیرہ بکتر پہن کر حملہ کرنے کے لئے گئے تھے پھر میں چلا گیا اس وقت جب ہم کسی شخص کو قتل کرتے تھے تو اس کے ساتھ ہم سے الگ ہو جاتے تھے اس کے ساتھ ہی تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے میں ذلحاجبین اپنے خچر پر سے گر پڑا جس سے اس کا پیٹ پھڑ گیا اور اس کے بعد اللہ نے دشمن کو شکست دی پھر کہتے ہیں میں پانی کا مشکیزہ لے کر حضرت نعمان کے پاس آیا اور میں نے ان کے چہرے سے مٹی دھوئی کیونکہ وہ تو زمین پر پڑے تھے تو اس پر کہنے لگے کہ من انت تو کون ہے میں نے کہا کہ انا مقعل بن یسار میں تو مقعل بن یسار ہوں تو پوچھا کہ مسلمانوں نے کیا کیا تو میں نے کہا کہ اللہ نے تو انہیں فتح نصیب کیے تو انہوں نے کہا حضرت مقعل سے الحمدللہ تم حضرت عمر کو فتح کی اطلاع لکھ کر بھیجو اس کے بعد ان کی رو جو ہے وہ پرواز کر گئی تو یہ ان کے آخری لمحات تھے جو اس روایت میں ہمارے سامنے آتے ہیں باران مسلمان اشار سے اپنے قیس کے پاس جمع ہو گئے ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہیں عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں عمر بن معدی قرب بھی ہیں حزیفہ بن الیمان بھی ہیں تو انہوں نے ان کو امی ولد یعنی لونڈی کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ وہ تمہارے ساتھ کیا مائدہ چھوڑ گئے وہ بولی یہاں ایک ٹوکری ہے جس میں ایک تحریر ہے انہوں نے اس تحریر کو حاصل کیا تو اس میں لکھا تھا کہ اگر نومان شہید ہو جائے تو فلا حاکم ہے اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو فلا حاکم ہے جو تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں واقضی کے روایت ہے کہ اس سال یعنی اکیس ہجری میں حضرت خالد بن ولید نے بمقام حمص وفات پائی اور اسی سال عبداللہ اور عبدالرحمن فرزندان عمر نے اور ابو سرعہ نے جہاد کیا یعنی عبداللہ ابن عمر نے اور عبدالرحمن ابن عمر نے اور ابو سرعہ نے جہاد کیا پھر وہ مصر آئے اس سال حضرت عمر ابن عاص انتالس جسے برقہ بھی کہتے ہیں اسے فتح کر لیا اور اہل برقہ نے تیرہ ہزار دینار ادا کرنے پر صلاح کر لی اس میں یہ بھی مذکور تھا کہ وہ اپنے جزئیوں میں جس قدر چاہیں اپنے فرزندوں کو فروق کریں گے ایکیس ہجری میں حضرت عمر نے حضرت عمر ابن یاسر کو کوفے کا حاکم مقرر کیا حضرت عبداللہ بن مسعود کو بیت المال کا نگران اور حضرت عثمان ابن حنیف کو ارازی کی پیمائش کا افسر مقرر کیا وہ جو کہتے ہیں نا سروے ٹیم جو ہوتی ہے اس میں جا کے وہ سروے کرتی ہے لینڈ میں مارکنگز کرتی ہے اس کی پیمائش کرتی ہے تو اس کا بڑا عثمان ابن حنیف کو مقرر کیا اہل کوفہ نے حضرت عمر کی خلاف شکایت کی تو حضرت عمر نے حضرت عمر کو استفاہ پیش کر دیا حضرت عمر کو حضرت جبیر ابن مطعم خالی ملے اور انہوں نے ان کو کوفے کا حاکم بنا دیا اور فرمایا کہ تم اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا اتنے میں حضرت مغیرہ کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت عمر جبیر ابن مطعم سے تنہائی میں ملے تھے اس لئے وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ تم جبیر ابن مطعم کی بیوی کے پاس جاؤ اور انہیں سفر کے کھانے کی پیش کش کرو یقین ہو گیا تو وہ حضرت عمر کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ نے جس حاکم کو مقرر کیا ہے وہ آپ کو مبارک ہو حضرت عمر نے پوچھا میں نے کس کو مقرر کیا ہے اس پر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جبیر ابن مطعم کو مقرر کیا ہے اس پر حضرت عمر فرمانے لگے میں نہیں جانتا ہوں کہ اب میں کیا کروں پھر انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو کوفے کا حاکم بنایا اور وہ حضرت عمر کی وفا تک وہاں کے حاکم رہے اکیس ہجری میں حضرت عمر ابن عاص نے حضرت عقبہ بن نافع فہری کو روانہ کیا انہوں نے زدیلہ کے علاقے کو صلح کر کے فتح کر لیا چنانچہ زدیلہ اور برقہ کے درمیانی علاقوں میں مسلمانوں کے صلح کا معاہدہ تھا محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ اکیس ہجری میں امیر معابیہ بن ابی سفیان اور عمر بن سعید انساری نے دمشق، ثبنہ، حوران، خمس، پنسرین اور جزیرہ پر حملہ کیا امیر معابیہ بلقہ، اردن، فلسطین، سواحل، انتاکیا معرہ، مصرین اور قلقیہ پر مقرر تھے اس موقع پر ابو حاشم ابن عدبہ نے قلقیہ، انتاکیا اور مصرہ، مصرین کے علاقوں پر صلح کر لی اکیس ہجری میں حسن بسری اور عامر شعبی پیدا ہوئے تو اب آپ کو یہ بات بھی تاریخ اعتبار سے پتا جل گئی کہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں ان کی پیدائش خلافت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی سن اکیس ہجری میں اور یہی وہ سال ہے جس سال مشہور امام شعبی بھی پیدا ہوئے عامر شعبی رحمت اللہ علیہ دونوں اپنے وقت کے مشہور تابعین اور جلیل القدر تابعین اور ان کی اتنی خدمتیں ہیں، اتنی خدمتیں ہیں، سبحان اللہ تو حضرت حسن بسری اور عامر شعبی یہ اکیس ہجری میں پیدا ہوئے واقضی کہتے ہیں کہ اس سال بھی حضرت عمر نے حج کیا اور مدینہ میں اپنا جانشین حضرت زید بن ثابت کو بنایا ان کے حکام مکہ، طائف، یمن، یمامہ، بحرین، شام، مصر اور بسرا پر وہی تھے جو بیس ہجری میں تھے البتہ کوفے کے حاکم امار بن یاسر تھے اور پھر جیسا میں نے آپ کو بتایا پھر ان کو تبدیل کر کے پھر مغیرہ بن شعبہ کو وہاں بنایا گیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے ذمہ بیت المال کی نگرانی تھی اور حضرت عثمان بن حنیب جو ہے وہ خراج کی نگرانی پر بھی تھے اور پیمائش پر بھی تھے اور حضرت شرح جو ہے وہ قاضی تھے انشاءاللہ پھر اگلے درس سے بائیس ہجری کے واقعات قبر کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاء